میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم نظم نمبر چار فاطمہ بنت عبداللہ کے آخری دو اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں شیئر نمبر نو ملاحظہ کیجئے تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے تازہ انجم نئے ستارے دیدہ انسان انسان کی آنکھ اور نامحرم کا معنی ہے نا واقف نا آشنا موج نور نور کی لہر اس شیئر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ آسمان میں نئے ستارے ظاہر ہو رہے ہیں جن کے نور کی لہریں ابھی تک انسان کی تک نہیں پہنچیں عزیز طلبہ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ اور دیگر کئی شعارانے انجم یعنی ستارے اور اسی طرح کوکب یہ الفاظ استعمال کر کے امت مسلمہ کے نوجوانوں کی طرف اشارہ کیا ہے جس طرح انسان پرانے زمانے میں ستاروں کی روشنی سے راستہ معلوم کرتا تھا تو یہ ایک استعارہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان نوجوانوں کی پیروی کر کے بھی آپ سیدھے راستے پر گامزن ہو جائیں گے تو آئیے تشریح کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کے کلام کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کو اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے آباؤ اجداد اور اسلاف قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں معزز رہے مگر آج کے دور کا مسلمان قرآن و سنت سے بے بہرہ ہونے کی بنیاد پر زلت اور رسوائی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے چنانچہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اسی طرح ایک اور جگہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سریا سے زمین پر آسمانِ ہم کو دے مارا چنانچہ تشیح طلب شیر میں شاعر اسی پس منظر میں ترابلس کی جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہونے والی ایک کم سن بچی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ امت مسلمہ جو زوال پذیر ہے اس کا سبب قرآن و سنت سے دوری اور جذبہ جہاد کی کمی ہے فاطمہ بنت عبداللہ نے جس جذبہ جہاد اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت پائی ہے یہی اس امت کا ترہ امتیاز رہا ہے فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ کے آسمان پر نئے ستارے یعنی نئے نوجوان جنم لیں گے ستارے راستہ تلاش کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اسی طرح امت مسلمہ کی یہ نوجوان بھی دنیا بھر کے زوال پذیر مسلمانوں کو راستہ دکھائیں گے ان کی رہنمائی کریں گے اور امت کو پستیوں سے نکال کر دم لیں گے لیکن ابھی انسان کی آنکھ تک ان کی روشنی نہیں پہنچی مراد یہ ہے کہ مستقبل قریب میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے اب یہ نوجوان اپنی ماں کی گود میں پل رہے ہیں ابھی بچے ہیں اور ماں ان کی ایسی تربیت کریں گی کہ یہ ستارے بن کر ابریں گے جیسا کہ علمہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اسی نظم میں اس سے پچھلے اشار میں کہا ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں عزیز طلب آئیے شیر نمبر دس کا مطالعہ کرتے ہیں جن کی تابانی میں اندازے کہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتاؤ بھی ہے مشکل الفاظ کے معنی تابانی چمک اندازے کوہن پرانا انداز یعنی اسلاف کی روایات نو نیا یعنی نئے دور کے تقاضے نئے دور کا انداز کوکب تقدیر تقدیر کا یا مقدر کا یا قسمت کا ستارہ اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ جن کی تابانی میں اندازے کوہن بھی نو بھی ہے عزیز طلب ہے یہ شیر گزشتہ سے پیوستہ ہے پچھلے اشار میں ستاروں کے اُبھرنے کی ستاروں کے نمودار ہونے کی اطلاع دی گئی اب انہی ستاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آسمان پر نئے ستارے ظاہر ہو رہے ہیں جن کی چمک میں پرانا یعنی اپنے اباؤ اعداد اور اسلاف کی روایات کا انداز بھی ہے اور نو بھی ہے یعنی نئے دور کا انداز بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتاؤ بھی ہے اے فاطمہ ان میں تیری قسمت کے ستارے کا عقص دکھائی دیتا ہے آئیے اب شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ یہ شیر بھی گزشتہ شیر سے پیوستہ ہے اس شیر میں بھی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو ایک خوشخبری سنائی ہے وہ یہ کہ امت مسلمہ کے افق پر آسمان پر جو نئے ستارے طلوع ہو رہے ہیں یعنی نئے نوجوان جو ماں کی آغوش میں پل رہے ہیں ان میں اپنے اسلاف جیسا جذبہ جہاد یعنی انداز کوہن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور انداز نو یعنی جدید دور کی ضروریات سے بھی وہ واقفیت رکھتے ہیں دراصل کلام اقبال کا متعلیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال امت مسلمہ کو ترقی کے عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جہاں ایک طرف امت مسلمہ کو ترقی کے راز بتائے ہیں دور حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے وہیں اقبال امت مسلمہ کو اپنے آباؤ اجداد اور اسلاف کے نقشے قدم پر چلنے کی بھی تلقین کرتے ہیں مثلا اقبال کا شیر ہے لہذا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس شیر میں اسی پس منظر میں فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اے فاطمہ تیری شہادت کے بعد امت مسلمہ کے جوش و خروش اور جذبہ جہاد میں اضافہ ہو گیا ہے اب جو قوم اپنی ماں کی گود میں پل رہی ہے وہ اپنے اسلاف کی روایات کو بھی زندہ رکھے گی اور جدید دور کے تقاضوں سے نمٹنے کی خوبیوں سے بھی مالا مال ہوگی ان میں وہی جذبہ اور شوق ہوگا جس سے اے فاطمہ تول عبریز تھی چنانچہ مولانا زفر علی خان رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی سے ملتی جلتی صورتحال کے جانب اشارہ کیا ہے کہ کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا یعنی یہ تاریکی کے اور خون خرابے کے دن گزر جائیں گے اور مسلمانوں کے اسی خون سے نئے جہان کی تعمیر ہوگی عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں ہم نے نظم فاطمہ بنت عبداللہ کے آخری دو اشار کی تشریح سمجھی یہ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کا آخری لیکچر تھا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی منظومات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ